جی تو ریسٹرون کیسے ہیں مید آپ سب خیرید سے ہوں گے تو بچو اگر آپ چینل پہ نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو ڈالویس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو سب سے کہتا ہے تمام بچو کو بہت زیادہ مبارک پاتھ جو اچھی نمبروں سے کامیاب ہو گئے ہیں ان کے نمبر میں نے ورڈس اپ سٹیٹس پہ لگایا ہے تو بچو سٹیٹ اور بزنس میت اور اکاؤنٹنگ اس میں الحمدللہ ہمارے جو سٹیٹنٹس ہیں موسٹ نائنٹی پلس پر مارکس لے جاتے ہیں کہیں بچوں نے نائنٹی پائیو مارکس بھی نہیں ہیں وہی میں نے آپ کو دکھایا تھے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے سٹیٹنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ ریزرٹ لگانے سے جو ہے ڈیٹرڈوٹا چوری ہو جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ سٹیٹنٹس کی ڈیمانٹ ہی اسی طرح پھر ہی رکھا گیا ہے تو ابھی آپ کے پاس صرف 40 دن ہیں ٹھیک ہے یہ اکتوبر کے لاسٹ میں یہاں آپ کہہ سکتے ہیں 20 کے بعد آپ کے پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے تو جنگ بچوں کی بار بار سپلی آ رہی کلیئر نہیں ہو رہا ہے یہ سب بارٹس کے لیے تو بچوں کو آ کے یہاں پر کلاسز جوائن کر سکتا ہے اور تیاری کر سکتا ہے یہاں پر آپ کو 100% گرنٹی دی جائے گی آپ پر ٹیسٹ کی ذریعی تیاری کروائی جائے گی آپ کو گیس پیپر بھی پروائیڈ کر جائیں گے اور ٹیسٹ تو لازمی ہوتا ہے اور یہ کلاسز لب سے سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ پیر سے سٹارٹ ہو رہی ہیں تو جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ وارس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ایک سٹوڈنٹ آرہ دو آرہ اسے ہمیں کوئی غلصی ہمیں تیاری کروائی ہے یہ تو ہو گئے اب دوسری بات آتی ہے کہ یہ کلاسز کیسے ہیں بچے یہ کلاسز پیٹ کلاسز ہیں یہ زینے بٹھائیں ہم یہاں پر کوالٹیوں ہور کرواتے ہیں اگر کوئی بچہ یہاں پر آگے کہتا ہے کہ جی فیس بہت زیادہ ہے یہ ہے وہ ہے تو آپ پھر کسی ہو جگہ پر جا کے پڑھ لیں دوسرے جو جگہ پر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت کم فیس دے رہے ہیں اور آپ کو سارے سبجیکٹ کروارے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ میں آپ کو پتاتا ہوں پڑھا کوئی بھی نہیں رہے ہوتے ہیں جسٹ یہ سٹوڈنٹ گئنے کا ایک طریقہ ہے جسٹ ٹائم بیسٹنگ ہے لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے پاس ہونا چاہتے ہو اور آپ یہ چاہتے ہو کہ ہماری بار برس سفیلی نہ آئے ہم جو ہے اپنے فیسے زیادہ مت کریں اور آگے اپنی سٹڈی کنٹیو کا چاہتے ہو تو یہ آپ کی بیس طریقہ ہے آپ یہاں پر آکے پڑھیں آپ کو خود لگے گا کہ ہمیں جو بھی پڑھ رہے ہیں کوئی اگزیمز پر جائے گا آپ کو ہر چیز آتی رہے گی لیکن ایک چیز یاد رکھیں یہاں پر صرف سیر سٹوڈنٹس کی گنجائش ہے آپ دیکھیں جو میرے پاس یہاں پر سٹوڈنٹس آئے تھے جنہوں نے بیس کی میز کے جب تیاری کرنے کے لیے آئے تھے کی زیادہ ہے وہ ہے تو ان کی سپسٹیز آئی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ریزرٹ انتہائی دیر جو خراب ہے صرف سکسٹی پرسنٹ جو ہے اگر ہم لوڈ بورڈ کی بات کریں سب سے زیادہ جو بہتر ریزرٹ ہے وہ فیصلہ بارڈ بورڈ کا اور ڈیہرہ غازی خان کا باقی سب کی ریزرٹ میں خاص نہیں ہے تو سٹوڈنٹ پہنس زیادہ سے زیادہ فیل ہوئے اگر آپ ان سپسٹیز سے بچھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پاس وہ ہماری دہار سپسٹیز نہ ہے تو بچو آپ کو یہ سجیشن ضرور دی جائے گی آپ ایک دفعہ یہاں پھر ضرور آگے پڑھیں نہ آپ کی فیز آیا ہوگی اور نہ یہاں سے آپ جو ہے فیل ہو کے نکلیں گے بلکہ انشاءاللہ آپ یہاں سے پاس ہو کے نکلیں گے تو انشاءاللہ ہم پیر سے کلاسز سٹارٹ کر رہے ہیں اگر آپ آئیکن کی بات کریں تو اس میں اے ٹو زی سارے سبجیکٹس آپ پڑھ سکتے ہیں اگر ایفریکل سٹوڈنٹ ہے وہ انگلیش کی تیاری کر سکتا ہے اگر آئی سی ایس کی بات ہے تو اس میں سٹیٹ کی اور ایک نامس کی تو یہ تو بچہ نیز تھی ہے اب آئیں پڑھیں تیاری کریں فضور اپنا وقت دوسرے میں جا کے ضائع مت کریں کیونکہ آج کل آن لائن میں ایسے بہت سے روڑ بیٹھے ہیں جو سٹوڈنٹس کو مسکرائٹ کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس طرح اس طرح بچھو دیکھیں میں نے جب بھی آپ کو گائٹ کرنا آپ کو ایتھانٹیک طریقے سے گائٹ کیا جائے گا اور اگر میرے پاس چیز کا نولکس نہیں ہے تو آپ کو بلکہ بھی نہیں بتایا جائے گا سیم بلکہ ایسے ہی ہے جیسے ریزلٹ کی بات ہے ریزلٹ کا میں نے آپ کو کھا تھا پنجاب انیورسٹری کوئی بھی کنفرم ڈیٹ نہیں بتاتی یہ دس کی خبریں جو چل رہی ہیں اور لوگ کو فاغ بنایا جائے رہا ہے ڈیلی پہ ڈیلی ڈیلی کی ویڈیو جب ریزلٹ آنا ہوگا تو آنا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا جس وقت بھی ریزلٹ آئے گا لیکن پہلے سے جو کوئی کنفرم ڈیٹ کہنے نا کوئی دس ہے کوئی پندرہ کوئی نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ریزلٹ جو ہے نا پنجاب انیورسٹری کسی وقت بھی انہانس کر سکتی یہ جس ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ ہے جو سب میں کوئی نا کوئی اسٹیمیٹ لگا رہا ہے یہ جس ٹائم بیسٹن گیا سٹورنٹس کا پاغذ بنانا سٹورنٹس کے مائن کمنٹری ٹوچر کرنے کے برابر ہے کہ آئے دن ڈیلی ویڈیو آئے دن ڈیلی ویڈیو جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ کہ بھی اکتوبر کے وی نومبر تو ان کے پر آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنا مائنڈ خراب نہ کریں آپ اپنی تیاری سٹارٹ کریں کیونکہ آپ کے پاس بھی ٹائم کام ہے کیونکہ جیسے ہی ریزلٹ نکلنا ہے تو آپ کو کبھی سٹارٹ ہو جانا چالیس پچاس دین کے حساب سے تو ہر بچہ جو اتنے کام وقت میں تیاری نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں تو باپی یہ اب سیکنڈ ٹیئر کی انشاءاللہ جو ہے فنسٹر کا ریزلٹ پہ آپ کا ساتھ رجوع شیئر کیے جائے گا لیکن پھلحال ابھی آپ کا سیکنڈ ٹیئر کی تیاری کے لیے آپ راپتہ کر سکتے ہو اپنا وقت بچائیں بچوں کوالٹی ہوگر کہ دیکھیں فیز کے پر نہ چاہیں موسیٰ سٹورنٹس یہ کرتے ہیں اب میرے پاس جو یہاں سٹورنٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی بول اس ہر جو ہے اتنے جو ہے نا فیز دے رہے ہیں پانسو تو آج کی بات تو چھوڑے دیں یہ فیزیں اب نہیں ہیں تو وہ وہاں پر گئے ہیں اور جو میرے پاس یہاں پڑھیں وہ پاس ہوگی وہ فیل ہوگی کیونکہ یہ جو فیز کم لینے کا چکر اور آئیڈیاز ہوتا ہے نا اس میں جو سٹورنٹ کے انڈے ہوتے ہیں پڑھانا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ خود بھی جا کے آپ ریسائٹ کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی میڈیا اس کے علاوہ جو بھی نیوز پہ لے گی سب سے پہلے آپ کو دی جائے گی فیلحال ریزرٹ بچوں جب آئے گا نیوز مل جائے گی ابھی تک جتنے بھی چینل آپ کو پاغل گنا رہے ہیں وہ جسٹ گیٹنگ یوز اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ذہن میں بٹھا لیں کیونکہ ریزرٹ ہوں ہوتے ہیں جسی کے انیوزٹری بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں سب سے زیادہ پنجاب انیوزٹری کے ہوتے ہیں اور لامہ ایک بار پر انیوزٹری کے تو بیچ میں ہم کتنی دفعہ سٹوڈنٹ پر آئے تھے لیکن اب ہم نے اپنے نہیں کر لیا ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ آتا ہے بی ایس پڑھنے کے لیے یا کوئی بھی ہم دلکل لگایا ہے آپ آکے سبجیکٹس کر سکتے ہیں تیاری کر سکتے ہیں اور جو اچھے نمبر لے سکتے ہیں کیونکہ لامہ ایک بار پر انیوزٹری کو بہت سے بچے انہیں مزاق سمجھا گیا ہیں لیکن اس بار بہت زیادہ سپنیز آئی ہیں دیکھیں بی کم لیول پر بہت زیادہ سپنیز آئی ہیں اگر آپ بچنا چاہتے ہو اپنا سٹیٹ میت اپنا ٹیکس اپنا اڈوانس کونسٹ کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ فیر نہ ہو تو آپ سے یہ کہا جائے گا کلاس میں اور پلاس میں دیکھیں جو ہم پاس کرنا چاہیں بجائے بار بس اپنی رہنے کے ٹیک ہے تو ملتے ہیں دیکھ سپنے پسا